اسلام علیکم ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیو پر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کا پروگرام میرا بہت سیریس پروگرام ہے میں نے یہ اپنی ویڈیو کے لیے جو آج ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ ارد گرد آج کل چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر مبنی ہیں میں چاہوں گی کہ کچھ والدہن کو میں مفید ٹپس دے سکوں تاکہ ہمارے بچے ایسے ظالم درندوں کا زیادتی کا نشانہ نہ بن سکے قصور ہو یا چار صدہ ہو ایسے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات سننے میں آ رہی ہیں ایسا مدر میرا دل پھٹ جاتا ہے یہ باتیں سن کے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہم والدین کے بھی کچھ فرائص ہیں کچھ اقدام ہیں جو ہم لوگوں کو لینے چاہیے تاکہ ہمارے بچے ایسے درندوں کے درندگی کا نشانہ نہ بڑھیں اگر ہم اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں گے اٹینشن دیں گے ان کی ڈیوٹیز خود سر انجام دیں گے تو مجھے امید ہے کہ بچے کم سے کم غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گی والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کی پک اینڈڈاپ کی ڈیوٹیز خود سر انجام دیں پلیز ماں ڈرائیورز اور میڈز کے ہاتھ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجیں نہ ہی ان کو پک کرنے کے لیے بجائیں جیسے تیسے ہو آپ کو جتنی مرضی مشکل ہو خود جائیں بچوں کو لینے کے لیے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی میڈ کے ساتھ ان کو خود ڈراب کرنے جائیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے کسی بڑے یا بزرگ کی ڈیوٹی لگا دیں لیکن بچوں کو ان کے ساتھ اکیلے نہ بھیجیں کتنی ویڈیوز دیکھ رہے میں آتی ہیں کہ میڈز ہی بچوں کو زیادہ دی کے ساتھ ساتھ ظلم کا منشانہ بناتی ہیں ان کو مار ڈان ڈپڑ تو عام کرتی ہیں اس سے ہمارے بچے ذہنی تکلیف کا بھی شکار ہوتے ہیں ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں ڈرائیورز ہوں بس کنڈکٹرز ہوں بس ڈرائیورز ہوں وہ بھی ہمارے بچوں کو ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے آپ نے اپنے بچوں کو خصوصاً چھوٹی عمر کے بچوں کی میں دذکر کرنا چاہوں گی جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا آپ ان کو اکیلے مت پھیجیں ان کو ان اٹینڈڈ ہاسپٹلز میں مت پھیجیں ان کا ضرور ڈیوٹی خود دیں ان کو پارکس میں بزاروں میں چھوٹے بچوں کے اکیلے نہ پھیجیں کیونکہ اردگد فرسٹریشن بہت بھڑتی جا رہی ہے انٹرنیٹ ایزلی اویلیبل ہے سستے پیکجز مل جاتے ہیں تو ہر کوئی ہر طرح کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے فرسٹریشن بہت بھڑی ہے بہت سی ایسی حرکات جو مغرب میں ہوا کرتی تھے اب ہمارے معاشرے میں بھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہیں برائیاں پھیلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کو اور ویجلنٹ اور ہوشار ہونا پڑے گا بے شک کہ ہم اپنے بچوں کو ساروہ قید نہیں کر کے رکھ سکتے ہم نے ان کو سکول بھیجنا ہے ان کو باقی جگہوں پہ بھیجنا ہے ان کے کام ہے جو انہوں نے پورے کرنا ہے لیکن ہم اپنے رشتہ ہمیں اپنے بچوں ساتھ مضبوط بنانا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے کہ اگر بچوں کو کوئی پرابلم ہوگا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو ساتھ آکے ڈسکاس کریں آپ اپزرونٹ ہو اپنے بچوں کو نوٹ کریں کہ ان کی حرکت میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے اگر وہ سکول جانا پسند نہیں کرتے تو کیوں نہیں پسند کرتے اس کی وجہ محسوس کریں سکول کے انوارمنٹ میں ٹیچرز کا ویجلنٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ سٹوڈنس پر نظر رکھیں کہ کوئی بچہ پریشان تو نہیں ہے اگر پریشانی ہے تو کس قسم کی پریشانی ہے فوراں رپورٹ کی جائے اس کے ساتھ پیرنٹ سے میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں سے چھوٹی ایج سے ہی پرائیوٹ پارٹس کی ڈسکشن کرنا شروع کریں کسی کو غیر ضروری ہاتھ نہیں لگانے دینا چاہیے بچوں کو لڑکا ہو یا لڑکی ہو میری نظر میں دونوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو یہ تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے کہ کسی اجنبی کے ساتھ ان کو زیادہ کلوز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میری درخواست ہوگی خاص طور پر حکومت سے کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد پکڑیں ایسے کیسز کا جلد از جلد فیصلہ کریں اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے ایسے لوگوں کو تاکہ وہ نشانہ عبرت بن سکیں باقی لوگوں کے لیے اور یہ برائی کم سے کم پھیلے اور لوگ ڈریں اور سوچیں ایسی حرکت کرنے سے پہلے اس میسیج کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ